بسم اللہ الرحمن الرحیم مصرح جی ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم ویرز آج میں آپ کو خاص طور پر اپنی خواتین بہنوں کو یہ ریمیڈی بتانے جا رہی ہوں جن کا وزن بڑھ رہا ہے جو اپنے موٹاپکیو جیسے پریشان ہے اور ویٹ لوس نہیں ہو رہا ان کا اور جن کے ہارمونز ڈسٹرپ ہیں یا جن کے پیریرز ڈسٹرپ ہیں تو ان کے لئے یہ ریمیڈی ہے وہ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت جلدی افیکٹ نظر آئے گا مگر اس کو کھانے کے ساتھ ساتھ آپ نے چاونوں سے تھوڑا اوائیڈ کرنا ہے بادی چیزوں سے اوائیڈ کرنا ہے فرائی چیزوں سے اوائیڈ کرنا ہے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام چیزیں بیلنس ہو جائیں گی تو اس کے لئے ویرز میں نے لی ہے ٹو سپونز زیرہ زیرہ لی ہے میں نے اس کو میں بھونوں گی ابھی تبیہ پر تھوڑا سکو بھون لوں گی اجوائن لی ہے ٹو سپونز ٹو سپونز کے لونجی لی ہے ون سپون میں نے فانف لی ہے اور ٹو سپونز میں نے میتھی دانا لی ہے تو اس کو میں آپ کے سامنے ابھی تبیہ پر تھوڑا سکو بھون لیتی ہوں اس کے بعد ہم ان سب چیزوں کا مکٹر بنا دیں گے اس کے بعد میں آپ کو اس کو استعمال کرنے کا پروسس بتاتی ہوں یہ تو بیورز فرائی پین گرم ہو گیا ہے اتنے میں دیڑا ڈال رہی ہیں اس کو بس سلکا ساکھ اسے بھون لوں گی ویڈاوٹ آئل کی بلیک نہیں کروں گی بس سلکا لکا اس کو بھون لیں گے بیورز میں نے دیڑے کو چیزار سے بھون لی ہے اور میں ان سب چیزوں کو کٹھا کر رہی ہوں اجوائن ٹو سپون ٹو سپون کیلونجی کیلونجی میں ویسی بھی موٹ کی علاوہ ہر مرس کی دوا ہے تو اس کو مکچر کر لیں اس کے بعد اس کو گرائنڈ کر لیں بیورز میں نے بلکل گرائنڈ کر لیا ہے اس کو یہ بلکل ایک جان ہو گئی ہے آپ نے صبح نہار موٹ کے نیم گرم پانی کے ساتھ اگر آپ یہ ٹو سپون ہنی یوز کر لیں تو ویلنگ کٹ بہت اچھا اس کا دلٹائے گا آپ نیم گرم پانی میں ہنی ڈال کر شہد ڈال کر اور یہ کھانے والا چمچ کا آدھا چمچ آپ یہ کھائیں نیم گرم پانی کے ساتھ مکس کر لیں شہد کو نیم گرم پانی میں مکس کر لیں اور ہاف سپون اس کا کھانے والا چمچ کا اور یہ ٹو سپون لینا ہے آپ نے شہد کے لئے اور پلیس آپ نے اپنے چاولوں سے آلو سے فرائز سے ان تمام چیزوں سے آوائیڈ کرنا ہے اور چاہے آپ اس کی ایک چھٹکی یا ایک چھٹکی یا یہ والا کھانے کے بعد دن میں کسی بھی کھانے کے بعد اس کا نقصان نہیں ہے آپ کا کھانا بھی جلدی ہدم ہوگا آپ کا ویٹ لوس ہوگا اور کینلی واک بھی آپ لوگ کیا کریں کھانے کے بعد کھانے کے بعد وہ عورتیں جن کے پیریڈز ڈسٹرب ہوئے ہیں جن کے ہارمونز ڈسٹرب ہوئے ہیں وہ بلکل صحیح ہو جائیں گے اس ریمیڈی کو آپ چھوڑیے گا نہیں اس کا آپ رزلٹ دیکھیں گی انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا ہم اس کو ایرٹائٹ جار میں بند کر رہی ہوں پھر آپ کو شو کرتی ہوں یہ تو ویرس یہ میں اس کو ایرٹائٹ جار میں بند کر دیا ہے اور میری وہ بہنیں وہ خواتیز جو شگر پیشنٹس ہیں وہ ہنی یوز نہ کریں مگا نیم گرم پانی کے ساتھ اس کو آپ نہار مو استعمال کریں انشاءاللہ آپ اپنا وزن بھی دیکھیں گے کتنا کم ہو جائے گا اور آپ کا پیریڈز کا اور آپ کا ہارگوز کا مسئلہ ریزولف ہو جائے گا اور وہ وومنز جو ابھی تک گین نہیں کر پا رہی ہیں کنصیف نہیں کر پا رہی ہیں ان کے پرابلنز بھی ریزولف ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کو میری ریمیڈی پر سند آئی ہو تو میرے بیج کو لائک کیجئے گا مجھے شیئر کیجئے گا مصرر جی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری تمام ویڈیوز میری بہنوں تک پہنٹی رہے مصرر جی ٹی وی کی طرف سے اللہ حافظ مصرر جی ٹی ویڈیوز میری جی ٹی ویڈیوز میں جی بھی جی ڨیوزم